نمازکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے الیکشن کے سال میں جب بجٹ آتا ہے اسے کہتے ہیں انترم یا انٹرم بجٹ لیکن پھر بھی سرکاروں کی کوشش یہی رہتی ہے کہ جنتا کے لیے کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹ ایسی کی جائے کہ ماحول بنے ان کے پکش میں کیا اس سال کا بجٹ جو آج ہی پیش ہوا ہے اس طرح کا بجٹ ہے کیا اس میں جنتا کے لیے کچھ ہے کیا انڈسٹری کے لیے چیزیں ہیں کیا کسانوں کے لیے اور جن کی باتیں سرکار کرتی رہتی ہے گریب مہلاؤں کے لیے کیا ہے اس بجٹ کے پروپوزل اور جو خاص پروپوزل ہیں جن پہ ہمارا دھیان ایک دم سے جانا چاہیے آج اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے پرانجوائی گھواتھا کھرتا کے ساتھ جو برشت پترکار ہیں ایکانومی پر ان کی خاص نظر رہتی ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں پرانجوائی جو بھی ہو انٹرم بجٹ ہو یا فل بجٹ ہو جنتا انتظار کرتی ہے بجٹ کا اور سوچتی ہے کہ اس کو اس میں کیا دے رہے ہیں فینانس منسٹر سرکار کی طرف سے کیا فیصلے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوگا تو پہلے تو ان کے اوپر جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کا ذکر میڈیا ریپورٹس میں ابھی سے آ رہا ہے ایک لاکھ کروڑ ریسرچ اور انویشن کا بجٹ ہوگا لیکن اس کا سمیہ کال کیتنا ہوگا یہ نہیں پتا کسانوں کی تو ہمیشہ بات ہوتی ہے ٹیکس پیرز کو چھوٹی سی راہت دی ہے ایک طرح کی جو جھنجٹ تھا ان کو کیسز کا وہ ختم کر دیا ہے تو لیکن موٹا موٹی جو جنتا کا انتظار رہتا ہے بجٹ کا کیا یہ ویسا بجٹ ہے پوپولیسٹ جو ہم نے پچھلے سال کہا تھا کی بڑا پوپولیسٹ بجٹ ہے کیا یہ بھی ایسا ہی ہے دیکھئے اس بار تو سرکار اور ویتی منتری نرملا سیتا رامان لوگوں کو لبھاون کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہمیں لگ رہے ہیں موڈی سرکار اور ویتی منتری بول رہے ہیں کہ ہم لوگ تو واپس آ رہے تو ایک طرح سے وہ بجٹ کا ایک گھنٹہ بھی نہیں تھا ستاون منٹ تھا آپ بھولیے مات کی اس سے جب دوہجار انیس میں دوہجار بیس میں نرملا سیتا رامان جی بجٹ پیش گیا اس کا تین گناہ سمائے لیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ سرکار ایک دم تیار ہے بھئی یہ ایک انترم بجٹ ہے انٹرم بجٹ ہے ایک طرح سے ایک ووٹ آن اکاؤنٹ ہے کہ ان جو سرکار کو چار مہینہ کا خرچہ کے لیے پیسہ چاہیے وہ ایک قانونی طرح سے ہم دے رہے ہیں لیکن یہ سرکار یہ جو موڈی جی کا سرکار یہ تو ہم جو کہتے ہیں نا کنونشنز میں مانتے نہیں تو سب لوگ سوچ رہے تھے ارے ان لوگ بہت کچھ لوگوں کو لبھاون کرنے کے لیے پاپیلیس بجٹ نیا نیا کوئی کارکرم کا گھوش نہ کرے گا اس میں کچھ بھی نہیں ہے نیا کیا ہے مطلب بولا کہ جو جیسا ٹیکس تھا جو کر تھا آئے کر بولیے اور بھی الگ الگ جیسٹی بولیے جیسا تھا ایسے ہی رہے گا صرف انہوں نے کچھ ایسے جو وہ ہمارے موڈی جی کا سرکار کرتے ہیں شب کو لے کے تھوڑا کھیل کرتے ہیں سکل گھرے جی ڈی پی مطلب کھا ہے گروس ڈومیسٹک پروٹکٹ نہیں ہیں گووننس ڈیویلپمنٹ پرفورمینس ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویس کا مانے مطلب کیا ہے فورن ڈائریکٹ انویس منٹ نہیں ہے ایف ڈی آئی ملے پرسٹ ڈیویلپ انڈیا تو اس طرح سے انہوں نے ایک پیور ایک ووٹن اکاؤنٹ کیا اور لگ رہے سرکار ایک دم تیار ہیں چناؤں کے لیے اور بجٹ میں نیا کوئی گھوشنہ نہیں کیا جو لوگوں کو لبھاون کرے ہیں تو لیکن یہ دس سال بھی ہو چکے ہیں موڈی سرکار کے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں تھے کہاں تھی ہماری ایکانومی کہاں تھی دوزار چودہ میں اور اب دوزار چوبیس میں ہم کہاں تک پہنچ پائے ہیں تو ایک چیز جو باہر باہر ہیڈ لائنز بناتی ہے وہ فائیو ٹریلین ڈالر ایکانومی یا دس ٹریلین ڈالر ایکانومی ایک بار سنکشت میں بتائیے کیا اس بجٹ میں اس طرح کا کوئی روڈ میپ آپ کو دیکھتا ہے کیا ہم دس پرسنٹ گیارہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ گروت گروت ریٹ کی طرف جا رہے ہیں ایسا کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس بجٹ میں پڑ گیا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایریتمیٹک انیویٹی بلیٹی اگر آپ کا جی ڈی پی شہ فیصدی پانچ فیصدی سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ گروت یا آپ کا جو مدرا سفیتی ہے وہ بھی جیسے بڑے گا ایک دن ایک دن وہی پہ پہنچ جائیں گے آپ پہلے کچھ کہے تھے آج اور کچھ کہہ رہے تھے یہ جو لکش آپ نے بتا رہے تھے کہ ہم جی ڈی پی کہا پہ پہ پہنچ جائیں گے یہ ایک بار نہیں دو تین بار آپ نے اس کا جو لکش آپ نے بدل دیا پہلے آپ بتایا تھے کہ ہم ایک آپ کو اگر آپ جانے چاہتے ہیں ہم بتا دیں گے آپ نے کچھ کہا تھا ایک بار پھر آپ نے بولا نہیں نہیں اس بات نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ ہو ہی جائے گا ایک دن ایک دن آپ وہ ساتھ ٹریلین پہنچ ہی جائیں گے مگر کب پہنچیں گے آپ بہلے دو سال پہلے ہونا تھا وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے دو سال بعد ہو جائے گا دیکھئے یہ جو جی ڈی پی ہے یہ ایک ایک طرح سے کہانی نہیں بتاتے ہیں بھوڑا یہ ہمارے جو آپ کا جی ڈی پی سکل گھڑے لو اتواد بڑھ سکتے ہیں مگر ہم آدمی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا کہ جو بھی بڑھ رہا ہے اس نے مبانی اڈانی کو پیسہ مل رہا ہے ان کا سمپتی ان کا ان کا جو آئے ہے یہ بڑھ رہا ہے تو آپ کا جی ڈی بڑھ رہا ہے آپ پر کیاپٹ ہے ان کا مابنی بڑھا رہے دیکھیں جو کہتے ہیں نومینل جی ڈی پی مطلب اگر مدرہ سفیتھی آپ نکل دیں گے دو ہزار چوبیس پچیس میں جو آنے والے ویتی سال میں آپ کا ایک طرح سے تین سو ستائیس لاکھ کروڑ کے آسپاس اور سرکار کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سارے دس پیس بڑھ رہے ہیں یہ سارے دس پیس کیسے بڑھے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ گھاٹا صرف سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کا ہے جو ویتیا گھاٹا ہے وہ اس سال مطلب اس ویتیا سال میں پاس دشمل آٹھ وہ کم ہو جائے گا پاس دشمل ایک اور کیا مطلب ہے آپ کہیں گے جو اصلی جو گروت ہے وہ ساتھ بیس دی ہوگا یہ سرکار کہہ رہے اس کا مہارے مطلب کیا ہے آپ کا جو جو یہ سرکار کا آخرہ کہہ رہے ہیں آپ کا مدرہ سویتی سارے تین پیس بھی ہوگا can we believe them is this realistic یہ سارے آپ جس طرح سے مدرہ سویتی بڑھا آپ سرکار کے بعد آپ وشواس کریں گے کی نہیں میں تو نہیں وشواس کر رہا ہوں یہ سرکار سوشل انکلوزن سماج کے وارے میں بڑے بڑے بات کرتے ہیں آپ باری کی سی بجٹ کا آخرہ دیکھئے ایک ہوتا ہے بجٹ اسٹیمنٹ اور ایک ہوتا ہے ریوائز اسٹیمنٹ مطلب بجٹ میں آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنا خرچ کریں گے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اتنا نہیں خرچ کریں گے یا اس سے زیادہ خرچ کریں گے آپ چار پانچ امبریلہ پروگرام پور ڈیویلپمنٹ آف مینورٹیز مطلب سنگھک لوگ جو ہیں ان کے وکاس کے لیے آپ خرچہ کریں گے ادھر ورنیربل گروپس انسوچی جن جاتی انسوچی جاتی شیڈیوڈ شیڈیوڈ کا شیڈیوڈ ٹرائپس ہر جگہ میں اگر آپ دیکھیں گے بجٹ میں آپ نے کچھ کہا اور ریوازی اسٹیومیٹ میں کم کم ہو گیا ایک بہت بڑھا ایک دو دھارن میں دینا چاہتا ہوں ایک ہے من ریگا اور ایک ہے پی ایم آواز یوجنا یہ یہ دو یہ یہ دو آخرہ دینے سے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ایک دم سرال اور صاف ہو جائے تو آپ پور ٹریلین ڈالر کچھ بھی کہی جیسے میں نے کہا یہ ایک ایرتمیٹک انیویٹی بیلیٹی ہے چلی من ریگا کا بات آپ دیکھیں دو ہزار اکیس بائیس میں ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کے آس پاس اپنے من ریگا میں کھرچہ ہوا اس سمیں کروڑنا چلوڑ بولی اگلا سال یعنی دو ہزار بائیس تیس میں یہ کم ہوگے کم ہوگے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ سے نپی ہزار آٹھ سو چھے کروڑ پھر آپ نے کہا کیا کہا اس سویتیا سال میں یہ اپنے بجٹ میں بولا ہم ساٹھ ہزار کروڑ آپ ریوائز کر کے آپ بولے یہ چھہاسی ہزار کرو مطلب جو آپ نے بجٹ بنایا اور جو آج آپ کہہ رہے ہیں اس میں چالیس پیسی دی تیالیس پیسی دی کا بڑھ گیا تو آپ بجٹ کم سے بنا رہے ہیں یا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کو روزگار کا ضرورت ہے مطلب کی پچھلے سال جو خرچہ ہوا وہی سے ہم کو شروعات کرنی چاہیے یہ اس کو کاتا اور پھر بڑھایا بعد میں کیونکہ یہ آن ڈیمانڈ ہے آپ کو دینا ہی پڑے گا اگر ڈیمانڈ آئے گی تو شاید سرکار کا یہ مت ہے کہ ڈیمانڈ نہ آئے یا کسی طرح سے یہ سکیم کو ہم دکھائیں کیونکہ ان کے جو ووٹر ہیں ان کو زیادہ پسند نہیں ہے یہ سکیم تو ہمیشہ اس کو تھوڑا گھٹا کے ایک آپٹکس کا کھیل رہتا ہے اس سکیم میں کہ پچاس ہزار ساتھ ہزار ستر ہزار کروڑ سے زیادہ ہم نہیں دکھائیں گے پھر بعد میں ڈیمانڈ فور گرانٹس کون دیکھتا ہے بعد میں جا کے پرگیا آپ نے بلکل ٹھیک کہا ایک اور ادھارت دیکھئے اس بار وکتہ منتری نرملا سیتنامن جی کہا کہ ہم جو پردھان منتری آواز یوجنا ہے گرامین شیطر میں وہ جو لکش تھا تین تین کروڑ ہم آواز بنائیں گے مکان بنائیں گے اس کی آس پاس ہم پہنچ گئے وہ نے آنے والے پانچ سال میں دو کروڑ اور بنائیں گے مگر آپ بجٹ میں دیکھئے آپ نے دوہجار بائیس تیس میں سیونٹی تری تھاؤزن سکس ہندرڈ اور فیٹین لگ بھر تیاتر ہزار کروڑ یہ آپ نے بجٹ میں بڑھا دیا آٹھ فیصدی اناسی مطلب سمجھ لیں جی اسی ہزار کروڑ خرچہ کتنا کیا آپ نے آج آپ ریوائز اسٹی میٹ میں کہہ رہے آپ نے بتیس ویسدی کم خرچ کر رہے یعنی کی چوان ہزار ایک سو تین کروڑ پھر آپ کہہ رہے ہیں ہانے والے سال میں یہ بڑا کیا اسی ہزار کروڑ کے اوپر تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ سکتے ہاں ابھی تو ہم کوئی نیا کر نہیں آئے آپ انتظار کیجئے پورا بجٹ جب آئے گا اگلا سرکار جو بنائیں گے تو اس میں ہم پیسہ ہمیں مل جاتے ہیں مگر دیکھئے پراجیا جی لوگوں کو لبھاون کرنے کے لیے بہت طریقہ ہوتا ہے اس بار سرکار وہ بھی کوشش نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے ایک confidence آ گیا سرکار میں تم ہمیں کیا بول رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ جو بے روزگاری ہے وہ پچاس سال میں اتنا نہیں تھا سرکار میں تھی سرکار بے روزگار یہ شبت کا استعمال بھی نہیں کیا اس بار بجٹ سپیچ میں پہلے بھی نہیں کیا اس بار بھی نہیں کیا اور بھی آپ کو آپ کو میں بہت سارے لیکن سرکار شاہ کہتی کہ جو یوٹ ہے وہ ہمارا دیش کا capital ہے اور اس کو encourage کیا جائے گا اور اسی لیے وہ innovation کا funding بنایا گیا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوٹ ایک بندو ہے جس پہ سرکار کا focus رہے گا مہلاؤں کے ساتھ گریب جنتہ کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ اب 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 ایک ایک وچت سی چیز ہے کسانوں کے معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ ہارویسٹ جو کام ہوتا ہے اس پوسٹ ہارویسٹ کام میں private sector کو encourage کیا جائے گا تو یہ کہنا کہیں ہمیں یاد دلاتا ہے وہی کسانی کانونوں کا جو جو اسی کا ویروت کر رہے تھے پوسٹ ہارویسٹ مطلب کی جب کسان نے اپنی فسل کاٹ دی اس کے باد تو ہم کو ایمیریٹلی منڈی یاد آتی ہے تو کیا یہ منڈی کا نیجی کرن ایک ایک طرح کا فیصلہ ہے یا کوشش ہے یہ کیا ہے پوسٹ ہارویسٹ میں پروفیشنل اور یہ کارپوریٹ انٹریسٹ آئیں گے کیا اس طرح کا ہوگا دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ کسان آندولن کے سمائے جو ہمارے کسان بندھو جو آندولن کر رہے تھے وہ بار بار آمبانی آڈانی کے بات کر رہے تھے تو کیا فوڈ کارپوریشن کے جگہ میں ہمارے آڈانی صاحب آئیں گے یا نہیں یہ سوال اٹھتے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک دو تین چیز کہنا چاہتا ہوں آپ گریب کے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پیبریش دوہجار انیس میں مطلب آپ نے تین سال پہلے چار سال پہلے آپ نے پردھان مندری کسان سکیم نے شروع کیا آپ مفت میں ہر پڑیوار کو پانچ کلو گینھوں یا چاول دھائی کلو چنے کے دال دیں گے یہ کارکرم آپ نے پہلا ڈیسیمبر دوہجار اٹھارہ سے یعنی کی اس سے پہلے سے ہی آپ نے شروع کر دیا تھے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کھادی سرکشہ کے لیے جو کانون ہے اب دیکھئے آپ نے اس سال جنوری میں گھوشنا کیا کہ اس سال جنوری سے پانچ سال لگتار آپ نے لوگوں کو مفت میں ساتھ ساتھ آپ کا نیتی آیو کیا ایک ریپورٹ تیار کیا اور ریپورٹ میں کیا لکھا ہے کی گریبی کم یہ تو جو سوادین ارثشاسلی ہے نیتی آیو کا بات بشواس نہیں کر دیا پھر بھی نیرمالہ سیتھا راوان تو بشواس کر لیا ان کا کیا کہنا ہے پچھلے دس سال میں دوہجار تیرہ چودہ اور دوہجار بائیس تیس میں لگ بک چوبیس کروڑ لگ بک پچیس کروڑ چوبیس کروڑ اسی لاک سے اوپر لوگ گریبی ریکہ سے اوپر آگیا اگر سچ مجھ یہ ہوا پھر بھی آپ اکیاسی کروڑ ایٹی وان کروڑ اسی اکیاسی کروڑ لوگوں کو آپ مفت میں ہمورہ شندیر ہیں یہ بتائیے آپ یہ تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آرہے آپ کیسے دونوں چیز ایک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اسی کروڑ کا نمبر بھی نہیں رہا ہے وہ نہ گھٹ رہا ہے نہ نہ بڑھ رہا ہے تو پھر یہ کون ہے جو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی جو سرکار کے رہی ہے چھوڑ رہے ہیں پیچھے مطلب جو الگ الگ طرح کے مابدن پہ گریبی مانی جاتی ہے اس مانک سے وہ اوپر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کم ہو رہا ہے پرگیا یہ ہی تو بات ہے دیکھئے آپ لوگوں کو کچھ کہہ رہے ہیں اور سچ مک اور کچھ کار ہے بجٹ میں آپ نرملا سیتا رامن یہ نیتی آیو کے بات مان رہے ہیں ٹھیک ہے آپ پھر آپ پھر بھی آپ لوگوں کو دے رہے کہ ہاں ہم اسکر لوگ کو مفت میں راشن دے گی پرگیا اس میں یہ بھی سکتا ہے کہ سرکار یہ نہیں چاہتی کہ ان کے اوپر یہ آروپ آئے کسی بھی طرف سے کہ دیش میں گریبی ہے یا گریبوں کو مدد کی ضرورت ہے ان کو سہایتہ نہیں مل رہی ہے ان کو سرویسز نہیں مل رہی ہیں تو اس لیے سرکار کنٹینیو کر رہی ہے اس سکیم کے ساتھ مطلب یہ ایک دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس چیز کو دیکھنے کا یہ ہو سکتا ہے بلکل آپ تو دکھانے چاہیں گے کی سب کچھ ایک دم ترکھی ہے بھارت ادھے انڈیا شائننگ ہو رہے آپ ایک اور آپ کو ادھارن میں دینا ہو یہ FDI یعنی کی ویدیش سے جو نیویش کر رہے ہمارے دیش میں لوگ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کا نام ہونا چاہیے فور ان فرس ڈیولپ انڈیا FDI یعنی کی فرس ڈیولپ انڈیا کس طرح سے آپ دیکھئے یہ امریکی عرب دیکھئے یو ایس ڈالر بلین میں دیکھئے دوہزار بیس میں لگ بھگ پچھتر بلین تھا وہ بھر کے اگلا سال میں دوہزار اکیس یہ ویدیش سال نہیں کیلینڈر سال میں ایٹی وان بیاسی بلین ڈالر کے آس پاس پہنچ گیا دوہزار بائیس میں یہ پچاسی بلین کے آس پاس پہنچنے کے بعد کیا ہوا دوہزار بائیس اور دوہزار تیس کے بھی سولہ فیصدی گھٹ گیا ستر یا اکتر ارب ڈالر پہنچ گیا پھر آپ یہ دکھانے نہیں چاہیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ دکھانے کی دوہزار چودہ سے دوہزار تیس میں یہ ایک نیا یک آگیا فورین ڈائریکٹ انویسمنٹ میں لگ بھگ 600 بلین ڈالر پانچ سو چینوی چینوی بلین ڈالر ملا اور یہ پچھلے دس سال سے دھوگنا ہو گیا تو آپ نہیں دکھانے چاہتے کی دو سال میں گھٹ گیا آپ دکھانے دس سال میں کیا ہوا تو یہ نمبر کا کیل چلتا ہے جی جو آپ کی کھامیاں ہیں یا جو کمزوریاں ہیں آپ ان پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک اتنی لمبے سمیں سیما کی بات کرنے لگتے ہیں جس میں لوگ ایکچلی میں کوئی آنالائز بھی نہیں کر سکتا ہے اس طرح کے فگر کو 600 بلین ڈالر اس کا کیا مائنے ہر سال کتنا آتا ہے کہاں آتا ہے آپ کا ٹھیک جیسے آپ نے کہا نا یہ سیون ٹریلین ڈالر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نمبر ہمارے سرکار دیتے ہیں مگر سچ مجھ اگر ہمارے دیش کا جو اگر سوادین تاس کے ساتھ یہ جی ڈی پی سکل گھرے لوگ اتفاعت کا آقراق دیکھیں گے آپ کو ایک چیز معلوم پڑے گا کی نویمبر دوہجار سولہ نوڈ بندی کے بعد کرونا کے بعد ہم نے جس رفتار سے اس سے پہلے بڑھ رہے تھے وہ رفتار سے آج بھی ہم نہیں بند اور ابھی ایسے جیسے جو ایک دم سوادین ارتشاستری ہے پروفیسر ارون کمار پروفیسر اشوکہ موڈی وہ بولا یہ نمبر کے اوپر ہم بسواس نہیں کر پاتے کیوں جو اسنگٹھت ان آرگنائز سیکٹر ہے جو کرشی شیطر کا باہر ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو کرشی شیطر کا باہر جو نوکری ملتا ہے ان کا نمبر آپ ٹھیک طرح سے نہیں دکھا رہے اب یہ نہیں لوگوں کو بتا رہے کہ پہلا بار بھارتوش کے اتحاس میں لوگ شہر چھوڑ کے گرامین علاقہ میں چلا گیا یہ لوگ ڈاؤن کے بات ہوا اور اس کا مطلب کیا ہے ہم دیکھ رہے کہ یہ وکاس کا ایک ادھارنا بولتے ہیں کہ گرامین شیطر کرشی شیطر سے لوگ کرشی شیطر چھوڑ کے ادیوک شیطر میں سیور شیطر میں جا رہے مگر ایک دم ہم وپریت ہو رہے تو یہ جو جی ڈی 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 پی کا جو ڈیٹا آرہ ہے جو آخر آرہ ہے یہ آپ نہیں بتا رہے لوگوں کو اور اس لیے میں کہتا ہوں کی جو یہ سرکار ہے بہت آج کونفیڈنٹ ہیں ہم کچھ بھی بتا سکتے ہیں لوگوں کو ہمارے بات لوگ وشفاس کر دیں گے اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو ہم دکھائیں گے ہم مفت میں آپ کو چاول دیں گے گے ہو دیں گے گیس دیں گے اور یہ گیس کا ایک کہانی آپ کا رسوئی گیس آپ انودان دے رہے آپ کا ایک سکیم ہے اوجوالہ سکیم بہت اچھا سکیم ہے مگر بجٹ میں آپ کچھ دکھاتے ہیں اور اصلیت میں اور کچھ ہوتا ہے آپ کا دو ہجار بائیس تیس میں آپ نے دو ہجار دو سو ستاون کروڑ روپیہ آپ نے یہ پیٹرولیم کے اوپر یعنی کی رسوئی گیا زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر آپ ایک سبسلی دیا یعنی انودان دیا یہ سوری میرا نمبر تھا دو ہجار دو ستاون یہ تھا آپ کا بجٹ میں آپ نے اس ویتیا سال میں آپ نے بجٹ میں کہا اصلیت کیا ہے چار گناہ برگیا بارہ ہزار دو سو چالیس کروڑ آپ خرچہ کریں گے پھر بھی آپ دکھا رہے ہیں آنے والے سال میں یہ گھٹ جائے گا گیارہ ہزار نو سو پچیس کروڑ ہوگا تو یہ کھیل آپ چل گئے آپ دکھائیں گے آپ خادیان کے اوپر کچھ سب سے دیں گے ایک بجٹ کا نمبر دکھائیں گے اس کے بعد وہ زیادہ خرچ کریں گے پھر بھی آپ اگلے سال بجٹ میں بھی ایک نمبر کم کر کے دکھائیں گے آپ جو خاد ہے جو فٹیلائزر ہے یہی کہانی بار بار یہ ایک ہی کہانی ہم دیکھ رہے ہیں اس بار بھی فزر کی سبسیڈی شاید چودہ پرسنٹ کم کری گئی ہے دیکھئے ایک لاکھ پچھتر ہزار ایک سو کروڑ تھا بجٹ میں بجٹ اس کی میری جی آپ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ نمبر ہزار کے آس پاس یعنی کی اٹھاسی ہزار آٹھ سو چورانوے کے آس پاس ہاں تو بڑھ گیا تو بڑھ ہی گیا تو آپ بجٹ ایسے کیوں بناتے ہیں لوگوں کو دکھانے کیلئے بناتے ہیں اور بعد میں ایک سال کے بعد جب دوسری بجٹ آتے ہیں تب لوگ کیا بھول جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم جیسے بیٹھ کے یہ باریکی سے دیکھنا چاہتے ہیں اوپر نیچ کرتے ہیں یہ آماد بھی اس کے سامنے کیا ہے موڈی جی تو ہمارا بھگوانی ہے موڈی جی واپس آرہے تو وہ جو کہیں گے وہ ہی ہوگا وہ ہمارے لئے اندھ آتا ہے کسان نہیں ہے موڈی جی اندھ آتا ہے وہ ہی ہمیں ہاتھیان دے رہے وہ ہی ہمارے لئے موپت میں گیس کا سیلنڈر دیں گے وہ ہی ہمارے لئے مکان منائیں گے سب کچھ بدان منتری کر رہے تو یہ ہی چل رہے یہ ہے ہمارے دیش کا ارتنیتی اور راجنیتی کا جو کھیل چل رہے ہیں ایک چیز اور ہے کی کیپٹل ایکسپینڈیچر جو سرکار خرچہ کرتی ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر کے خاص جو مددے ہیں اس میں یہ رہتا ہے کہ سرکار کتنا خرچ کریے نمبر دکھا جی گیارہ لاکھ گیارہ ہزار ایک سو گیارہ ایک 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 کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں ہمیں چاہتے ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچر چاہتے ہیں ہم نیا نیویش چاہتے ہیں نیجی شیترا پرائیویٹ سیکٹر کا آج جو اپنا کیپیسٹی ہے پورا یوز نہیں کر پا چھتر فیزدی ہے الگ الگ جو چیز ہے جو ہم کہتے FMCG past moving consumer goods اس کے اوپر لوگ جو کون کھرچ کرے مدیبا کے لوگ کھرچ کرے جو امیر لوگ ہیں وہ کھرچ کرے گریب لوگ نہیں کھرچ پا رہے تو یہ ایک طرح سے ایسا ہے کی دکھانے کے لیے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں اور یہ کیا معنی ہے بولو کچھ معنی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ capital expenditure کریے اچھا ہے کرنا بھی چاہیے تو یہ نمبر کیا کیا ضرورت ہے 11 لاگ 11,111 یہ کیا ایک طرح سے آپ کے ہاتھ میں کہے جادو کا چھری ہے کہ آپ کو معنی ہے ایک دم کہاں تک یہ کھرچ ہوگا کیا ایک کروڑ تک ہاں جی تو جی جی ایک کروڑ تک جی تو لیکن capital expenditure میں جو بڑھوتری دکھا رہی ہے سرکار کیا انہوں نے ایک time limit دیا ہے کب تک کتنے سال کا کیاں کی آج کل ایک نیا trend ہے کچھ پانچ سال کا پلان دس سال کا پلان ابھی تو 2047 تک کی باتیں ہونے لگی ہیں تو یہ 11 لاکھ جو بھی ہے کب تک ہوگا یہ کیا اس میں کوئی clarity ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کب تک آئے گا سرکار سے پوچھنا پڑے گا سرزاد تو سوال آج کل جواب نہیں دیتے آپ سرکار سے پوچھئے کب تک ہوگا ہمیں تو معلوم نہیں کب تک ہوگا سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو average real income ہے وہ بڑھ گئی ہے وہ 50% increase ہوئی ہے اب پھر اس میں ہم کو کوئی date line نہیں بڑھائی جا رہی ہے کہ 50% کتنے سالوں میں کب سے کب تک بڑھی ہے کیونکہ یہ بھی ایک natural وہ progressive بڑھتا ہی رہتا ہے percentage کا کھیل بھی ہو سکتا ہے یہ 50% income بڑھی ہے تو پھر ایک سوال ایک immediately پیدا تو پھر لوگ خرید کیوں نہیں کر رہے ہیں demand کیوں low ہے دیکھیں اس کا بہت کارن ہے مگر یہ ایک اسمانتہ ہے inequality ہے جو امیر لوگ ہیں ان کا آئے زیادہ ہو رہے ہیں ان کا خرچ زیادہ ہو رہے ہیں ایک ہے سمپتھی wealth اس کے بعد income آئے اور تیسری سطر میں آتا ہے consumption یہ تینوں میں ایک پرک ہوتا ہے سب سے آگے آتا ہے wealth یعنی کی سمپتھی اس کے بعد آتا ہے income یعنی آئے اور تیسری جگہ آتا ہے کتنا آپ خرچ کر رہے آپ جو بھوکتا ہے آپ کتنا خرچ کر رہے تو آپ دیکھیں گے تھوڑا بار آج جو اسمانتہ آئے ہیں ہمارے دیش میں یہ ایک بہت بڑا کارن ہے جس کے لیے ہمارے جو ادیوک شیطر ہے انڈسٹریل سیکٹر نوٹ بندی کے بار یہ شیطر ایک دم اتینت کمزور ہو گیا آگے نہیں بڑھ پا رہے تو آپ جب تک یہ شیطر آگے نہیں بڑھیں گے آپ کیسے لوگوں کو موقری دیں گے آج چالیس کروڑ سے زیادہ لگ بک پچاس کروڑ ہمارے دیش میں لوگ نوکری ڈھون بند کر دیا they have stopped looking for jobs یہ سرکار کا آکھا یا سی ایم آئی سینٹر فور منیٹر انڈیان اکانومی کا آکھا ہے اگر آپ پچھلے چھ سال نہیں دو ہزار بارہ اور دو آج آگھ دیکھیں گے یہ ہستی ہو گیا تو اگر لوگ کو آپ لکھری دنی دیکھ پا چین میں اسے کم ہے ہمارے دیش میں 46 فیسدی لوگ چین میں یہ چھو بیس فیسدی ہے ویت نام مر 39 فیسدی ہے آپ ہمارے کورپریٹ سیکٹر کو گر میں چھوٹ دے رہے آپ ٹیکس کٹ دے رہے آپ ایک لاکھ پیتالیس ہزار کرون روپیہ آپ نے کورپریٹ سیکٹر کو آپ نے چھوٹ دے دیا ہمارے دیش کے جو عام آدمی ہے وہ بھی آپ ٹیکس دے رہے ٹھیک ہے پرسونل انکم ٹیکس بڑھ گیا ایک آپ ترینڈ دیکھ لے کافی زال سے آپ بتائیں بھی کہ ہمارے جو آئے کا ریٹرن جو انکم ٹیکس ریٹرن دے ایک کا نمبر بڑھ گیا مگر اگر آپ آٹھ کروڑ لوگ آپ کا انکم ٹیکس ریٹرن دے رہے سب لوگ تو ٹیکس نہیں دے رہے اس میں لگ بھگ دو کروڑ لوگ دو کروڑ سے بھی کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہمارے دیش میں ایک سو چالیس کروڑ لوگ اس میں دو کروڑ لوگ کتنا ہے کتنا ہے آپ بتائیں دو فیصدی سے بھی کم ہے ٹیک ہے جو آپ جو وقتیگت جو آئے کر ہے اس طرح سے آپ کو آگے بڑھ رہے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ آپ جو ان آرگنائز سیکٹر ہے جو آسنگٹ شیطر ہے وہ اگر آپ ان کے لئے کچھ نہیں دیں گے آپ سے بات کریں آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے جیسے نرمالا سیتارا مدرہ یوجنہ تو ایک سکیم ہے جس کی وہ کافی بڑھائی کرتے ہیں اس کی چرچہ ہوتی رہتی ہے کہ ہم لون دے رہے ہیں لوگوں کو الگ الگ شرینیوں میں لون ملتا ہے اس سکیم کی انترگر کہتے ہیں اور نرمالا جی بار بار کہہ ہے انگریزی بھی انہوں نے کہا انشور timely and adequate finance relevant technical technical inputs sorry technological and appropriate relevant technologies and appropriate training to grow and compete globally بہت اچھے بات اب کہہ چھوٹا اور لگو دیوگ ہے یہ پورا ہمارے انتراشتر بزار میں ان کا competition ہوگا وہ اچھا کرے گا مگر سچ مچ اگر بپرت ہو چھوٹے کارکرم جو چھوٹا کار کھانا کار کھانا چلاتے ہیں چھوٹا اور لگو دیوگ کا مالک ہے اس ان کے سامنے اگر آپ بڑے بڑے ادیوگ پاس پاس سکتے ہیں تو بڑے ادیوگ کی اور چھوٹو ادیوگ جو جیدہ لوگوں کو نوکری دیتے ہیں وہ ہی آج کمزور ہو جائے گا اب ایک ایک چیز جو ابھی ہم کہنے کا موقع نہیں ملا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کس طرح سرکار کا پیسہ آ رہے ہے کہا سے آ رہے اور کیسے آ رہے آپ میں تو آشت ہو گیا آپ نے 2023 24 کا بجت میں کہا تھا بھارتی ریزر بینک ری بی آئی اور ہمارے دیش میں جو بینک ہے جو نیشنلائز بینک سے جو بینک آپ نے راشتر کرن کیا جو بیتیا سنگستہ ہے فانینشل انسٹیٹوشن جو سرکاری ہے ان لوگوں سے آپ 2023 24 اس بیتیا سال میں 48 ہزار کروڑ آپ کن جو سرکار کو ملے گا اس سے دوگنا سے بھی جیادہ 48 ہزار کروڑ کے جگہ ایک لاکھ چار ہزار چار سو سات کروڑ آپ کہہ رہے ریوائز اسٹیمنٹ کی اس کا مطلب کیا ہے تو ہمارے بینک بہت منافع بنا رہے سرکاری بینک سات سات بھارتی ریزر بینک اپنے پوجی سے بھارت سرکار کو دے رہے اس کا مطلب کیا ہے اس مطلب ہے اس وشے کے اوپر پورا کتاب بھی آئے جو ہمارے ویتیمنٹ رہے میں سچیف تھے بھارتی ریزر بینک آج اندر سرکار کو مدد کر رہے اور جو آپ نے بجٹ میں لکھا تھا اس سے دگنا سے بھی زیادہ آپ کو پیسہ مل رہے بھارتی ریزر سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار کے پاس اگر سرکار capital expenditure کر رہی ہے انسٹیوشن بن رہے ہیں تو پھر ان کے پاس revenue کا سوتر کیوں نہیں ہے وہ سرکار 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 کہیں یہ سچ بجٹ نہیں ہے یہ طرح سرک 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 پرنجو اگر ہم پچھلے دس سالوں کو دیکھیں تو ekonomi کافی بدل چکی ہے لوگوں کے رہن سہین پہ کافی فرق پڑا ہے ایک طرح سے ہم دیکھے تو toll روڈ کا نرمان جس طرح سے ہو رہا ہے لوگوں کے خرچے بڑھ رہے ہیں پیٹرول کے دام نہیں گھٹ رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی جانے سے پہلے کیونکہ ہمارا وقت ختم ہونے ہی تو آپ جانے سے پہلے بتائیے کہ یہ کیا یہ پولیٹیکل بجٹ ہے الیکشن یر کا بجٹ ہے یا بلکل کانفیڈنس والا بجٹ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل پرگئی ہے کانفیڈنس والے بجٹ ہے ہم ایک دم کانفیڈنس ہے کہ ہم واپس آرہے تو اس آگے بڑی جو سرکار آپ کو نہیں کہا نوٹ بندی کے پہلے ہمارے دیش کا جو جی ڈی پی ہے سکل گھرے لوت پاد ہمارے دیش کو جو آراشتر آئے تھا وہ لگ بھگ سات فیصدی ہر سال بر رہے تو وہ گھٹ کے پانچ ہو گیا سارے تین ہو گیا یہ سرکار بتائیں نہیں کیونکہ وہ آخر جیسے میں نے بتایا آخر آپ کو ٹھیک طرح سے نہیں دکھا رہے سات سات آپ کر دے رہے ٹھیک ہے یہ جو راشتے جو جو راشتے خرن کیا آپ نے جو سرکاری بینک ہے بڑے بڑے ہماری جو پتی جو پیسے وہ دیتے ہیں آپ تو معاف کر لیا ایک آپ نے آئی بی سی انسول ونسی ان بینک راپ سی بنایا جو جو بڑے بڑے ادیو پتی ہے جو بڑے بڑے پوجی پتی ہے جو سرکاری بینک سے موٹا پیسہ ان کا لون ملا کرز ملا اور یہ واپس نہیں دیا یہ آپ اگر دیکھیں گے جب یہ آئی بی سی پروس شروع گیا پچھلے پات شہ سات سال میں آپ دیکھیں گے جو بینکوں کو مل تھا ان کا بیس فیزدی بھی نہیں ایک ایک کیس ہے کمپنی میں نبوی فیزدی نیرانوی فیزدی پیسہ بینک کرز مافی کر جو کہتے ہیں ہیئر کٹ جی ستھتی میں یہ ساری آکرا تو آپ نے نیرملا سیتھ راوان کے بجٹ کے اوپر آپ نہیں دیکھیں گے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کتنے لوگ یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو موبائل لون اپلیکیشن ہے اس میں لیتے ہیں بہت اس کا دینا پڑتا ہے کتنے لوگ آتوہ حد تا کیا اس کا آکرا آپ نہیں لگا یہ بجٹ سے آپ کو اس بجٹ سے آپ نہیں بنائیں گے سلکار نہیں بتا رہے کتنے لوگ ابھی وابس چلے گئے اور ہمارے دیش کا ادیو شکر کیوں جس رفتار سے بڑھنا تھا آپ سرف capital expenditure کے بارے میں کہیں گے آپ نہیں بتا رہے کی ادیو شکر شیط ابھی بھی اتنے کمزور کیوں ہے ابھی بھی ان کا 75 فیصدی capacity آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کر رہے اور جو بھی آپ خرچ کر رہے جو ہمارے ورگ جو مدی ورگ اور اوچ ورگ جو اپر کلاس اور مدل کلاس خرچ کر رہے ہمارے دیش کے جو گریب بیٹی ہے اس کو آپ دیان دینا پر رہے تو جیسا آپ نے سنا یہ election سال کا budget تو ہے لیکن ویسا نہیں جیسا امید کرتے ہیں جنتا کی امید رہتی ہے کہ موڈی جی سرکار خاص طور سے کچھ سرپرائز element لائے گی لیکن کوئی سرپرائز نہیں ہے یہ confident budget ہے شاید پرنجوئی کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا election حالی میں ہے ہمارے سال جنڈنے کے لئے شکریہ